دینہ جیٹی روڈ سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی سمد مشہور قلعہ روتاس واقعہ ہے قلعہ روتاس کے داخلی دروازے سے چند قدم پہلے ایک کچھا راستہ شمال مشرق کی طرف مڑتا ہے یہ راستہ آپ کو مقبرہ خیرن نساء تک لے جائے گا مقبرہ خیرن نساء نالا گان کے نزدیک پاڑی ٹیلے کے این اوپر آج بھی آپ کو ماضی کی کہانیاں سناتا دکھائی دے گا مقبرہ خیرن نساء ایک کمرے پر مشتمل امارت ہے جس کی مغربی دیوار میں بنی محراب کو دیکھ کر یہ امارت مسجد کا گمہ لگتی ہے مزار فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے جس کے تین اطراف مشرق شمال اور جنوب میں داخلی دروازے بنے ہوئے ہیں مزار کے بلکل وسط میں آج سے بہت پہلے ایک مستطیل پتھروں کا چکٹھا بنا دکھائی دیتا تھا جو غالباً کسی قبر کے بکیہ اثار تھے مگر اب لاہد کے وہ اثار ماضی کے گمگشتہ اور آق میں کہیں گم ہو چکے ہیں روایت ہے کہ خیر نساء ایک بہادر فن نے حرب و ضرب کی ماہر انتہائی خوبصورت دوشیزہ تھی یہ شیر شاہ سوری کے وزیر خورا کا دربخش کی قابل فخر بیٹی تھی خیر نساء شیر شاہ کے شاہی لشکر کے ساتھ دلی سے لاہور آئی اور جیلم آتے ہوئے راستے میں شدید بخار میں مبتلا ہو گئی وہ رہتاس میں چند روز تک علیل رہنے کے بعد اس جہان فانی سے کوچھ کر گئی خیر نساء کو امانتن یہاں پر دفن کیا گیا بعد ازاں اس کی لاش مقبرہ خیر نساء سے سہسرام بہارت منتقل کر دی گئی مقبرہ خیر نساء کے جنوب مغربی سمت چھوٹے سے دروازے سے سیڑھیاں امارت کے اوپر کی طرف جاتی ہیں بڑے گمبت کے علاوہ امارت کے چاروں کونوں پر چھوٹے چھوٹے گمبت بنے ہوئے ہیں جو اس امارت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں بعض لوگوں کی رائے میں یہ جگہ نکار خانہ ہوتی تھی اور یہاں پر چوبدار رہا کرتے تھے جب بھی کوئی کافلہ شہرائے اعظم موجودہ جیٹی روڈ پر نمودار ہوتا تھا تو یہ چوبدار تبل بجا کر اہل کلا کو ان کے آنے کی آمد سے آگاہ کیا کرتے تھے کونوں پر بنے گمبتوں پر غور کیا جائے تو یہ بات بھی کرین کے آس معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان گمبدوں میں کھڑے ہو کر بہ آسانی دور تک دیکھا جا سکتا ہے مکبرہ خیر النساء کے مقام پر بعد ازاں سوری دور میں ہی ایک اسلامی درسگاہ بنائی گئی جو عربی یونیورسٹی کے طور پر کام کرتی تھی آج بھی مکبرہ خیر النساء کے اردگرد فصیل کے کچھ حصے اور داخلی دروازہ موجود ہیں دیوار کی موجودگی اس جگہ کو کلاروتاز سے الگ دھلگ امارت ظاہر کرتی ہے اس فصیل کے اندر چند بزرگان دین کے مزارات بھی موجود ہیں جن میں حضرت شاہ مراد کی قبر بھی ہے جن کی وجہ سے یہ جگہ تکیہ شاہ مراد بھی کہلاتی ہے یہ قبلیں ایک بلند چبوترے پر گنیرے درختوں کے نیچے ہیں جبکہ اس فصیل کے اندر کچھ گمنام قبریں بھی موجود ہیں دیوار کے ساتھ ساتھ تھوڑے فاصلے پر ایک منحدم کمرے کی باقیات آج بھی دکھائی دیتی ہیں اس جگہ پر پڑے چھوٹے چھوٹے سنگریزے خاموش زبان میں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مکبرہ خیر النساء کی یہ خوبصورت امارت نالا گان کے بالکل اوپر آپ کو ماضی کے قصے سناتی دکھائی دیتی ہے اور آپ سے کہہ رہی ہے کبھی یہاں بھی ایک شہر آباد تھا لوگ آتے تھے چیل پیل تھی مگر آج خاموشی ہے سناتہ ہے یہی زندگی ہے موسیقی 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 موسیقی